موسیقی اس کے بعد جب براوزنگ شروع ہوئی تو پھر سرچ انجن جیسے یاہو آیا پھر یاہو نے ای میل بنائی یاہو میل بنائی گئی اور پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ بہت ساری کمپنیز بنانا شروع ہوئی میرا جو پہلی ویب سائٹ تھی جو میں نے سب سے پہلے بنائی وہ تھی 1996 کے اندر اس کے نام تھا tpcg tpcg.com میرا ایک کمپنی ہے تھی اس کا نام تھا پاکستان کپیوٹر اور اس وقت بھی میرے زیادہ کام کرنے کے شوق تھے تو میں نے پاکستان کپیوٹر گروپ کے نام سے ایک ویب سائٹ پہلا بنائی اور اس کے بعد جو سیکنڈ ڈومین میں نے خریدا وہ خریدا پاکی.com اور تھرڈ ڈومین میں نے خریدا ریان.com اور فورڈ ڈومین میں نے خریدا پاکستان-net.com اور پاکستان-net.com جو تھی وہ ایک ایسی ویب سائٹ تھی جس کی اوپر کوئی بھی جا کے اپنے مرضی کا پیج بھی ڈیزائن پیسے ہیں آپ اپنا انفرمیشن دالیں فارم بھریں انٹر دبائیں آپ کی ویب سائٹ تیار ہو جاتی تھی بالکل ایسی جیسے کہ فیس بک کی اوپر آپ آج جاتے ہیں اپنا نام آپ دالتے ہیں ایک پیج بن جاتے ہیں جس میں آپ کی انفرمیشن ہوتی ہیں تو لوگ آپ کو ڈھوم سکتے ہیں انفرچنیٹلی وہ پاکستان-net.com جنہوں نے بنائی تھی ناصر نے اور وہ سائٹ جو تھی وہ زیادہ تقریبا 30,000 پیجز پر آگئے تھے لیکن اس میں ایڈیٹنگ کا اپشن نہیں تھا اس وقت تک ہم ہمارے پاس ڈیٹا بیسسک نہیں تھے ڈیٹا بیسسک کی سافٹر نہیں تھے ہم سمپل ڈیٹی ایمل کی پیجز بنایا تھے آگے چلے تو پاکی.com ایک بنائی گئی سائٹ اور اس وقت ایک نیا بھوم آیا وائس چیٹ کا اور وہ وائس چیٹ کے سرور ہم نے انسٹال کی پاکی.com کے اندر اور تقریباً روز کے آٹھ ہزار نو ہزار لوگ آنا شروع ہو گئے تو میں نے اسی سائٹ کی اوپر بہت سارے افیلیٹ کے لنکس لگا دی افیلیٹ کے لنکس لگانے کی وجہ سے لوگ جو جو وائس چیٹ کرنے آتے تھے کسی بھی چیز پر کلک بھی کر دے تھے اور کوئی چیز سائن اپ کر لے تھے جیسے وائس میل سروریس یا فیکس کی سروریس یا اور کئی سروریس اور اس زمانے میں 96 97 میں بہت اچھے اچھے پیسے بنایا افیلیٹ کے زرین افیلیٹ پرگرامز کے زرین چیزوں کو آفر کر رہا لوگوں کو کسی کو کوئی پیسے نہیں لینے آتے تھے اور that was an interesting time لنک ایکسچینج انک شیئر اور کلک کلک نیٹ کے نام سے شاید ادا تھا جس کو بعد میں ایکوائر کر لیا گیا اور اب وہ ریپورٹنگ ڈاٹ نیٹ کے نام سے مشہور ساری کمیشن جنگشن کے نام سے ایک سائیٹ تھی جس سے اوپر سے ہمیں کمیشن ملتا تھا افیلیٹ پرگرامز کے زرین خیر آگے چلیں تو ایمیل آنے کے بعد براوزر آیا براوزر کے بعد پھر دوبارہ ایمیل انٹیگریٹ کی گئی اور لوگوں کی نولیج جو تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی لوگوں کے پاس جو جو علم ہوتا تھا لوگوں نے لکھنا شروع کیا ویب سائٹوں پر بڑھنا شروع کیا اس وقت تک بلوگنگ کا کانسپ نہیں تھا بلوگ نہیں ہوتی تھی لوگوں کو ایش ٹی ایمیل لینگوج سیکھنی ہوتی تھی پھر ایک سوفٹر میکروسوفٹ نے لکھالا فرنٹ پیج جس کے بعد سے پیج بنانا آسان ہوا پیجوں کو لکھنے کے بعد آپ سمپل پبلش کرتے تھے تو وہ پبھی پیج پبلش ہی جاتا تھا اتنی مزے کی لگتی ہیں بہت اور مزہیاں سے لگتی ہیں پراتسازی سوچتے ہوئے اور سمجھ لگتا ہے کہ بہت پرانا ٹائم تھا لیکن صرف اور صرف جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں گے شاید دس سال بھارہ سال پر آنے اور دس بھارہ سال میں جو ریولوشن آیا ہے میری نظروں کے سامنے آیا ہے میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے میں جن کی باتوں کو لوگوں کو بولتا رہتا تھا وہ ایک دفعہ گزر کرنے میں کسی کی گھر پر افتار میں گیا ہوا تھا تو ان صاحب نے مجھ سے بٹا بیٹا ہے تم کیا گرتے ہو یہ نائنٹی سکس کی بات ہے میں نے کہا انکل میں ای میل بیشتا ہوں میں نے کہا ای میل کیا ہوتا ہے اور انہی صاحب کی کمپنی کافی بڑی آئی سپی بنی اس سے چار سال کے بعد پاکستان کے اندر سو چینجز جو آتے گئے وہ اتنی تیزی سے آتے گئے کہ انیمیجنیبل رہے اور ایک لاؤ ہے مورس کا لاؤ کہلاتا ہے جس کے اندر دیر سار اٹھارہ مہینے میں ٹکنالوجی کی قیمت آدھی اور سپیڈ ڈبل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانسٹنٹلی ہمارے پاس جو ٹکنالوجی آتی جا رہی ہے وہ گرو ہوتی جا رہی ہے میں نے اپنا پہلا کیمرہ جب خریدتا تھا تو سینا بیس یا بائیس سال کا تھا اور اس کی قیمت اس وقت پینتیس ہزار روپے تھی جس کا کیونٹ پانچ سو دورہ رہا تھا آج ہم جس کیمرے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے فلپ اور اس کی قیمت ہم نے جو میانے جدا کری وہ تھرٹی ڈالر یا تین ہزار روپے اور اس کی جو کالیٹی ہے اس سے اس وقت یہی کیمرہ اگر ہم لیتے تو شاید تکنالوجی تھی بھی نہیں اور اگر ہوتی تو شاید چالیس لاکھ پچاس لاکھ روپے تکنالوجی کی جو سپیڈ چینج آئی ہے اس سپیڈ کی وجہ سے میرے اندر ایک تبدیلی آئی ہوئی آئی کہ میں نے مجھ سے پرانا کام یعنی ہوتا ہی نہیں یعنی کہ میں اپنے والد کی دکان پر جا کے بیٹھتا تھا تو میں ان کے پاس روز پانچ کسٹمر وہی روزانہ آتے تھے وہی سوال کرتے تھے ان کو جواب دے سکوں کیونکہ مجھے بورنگ لگتا تھا کہ یہی سوال روز کر رہے ہیں وہ کل بھی یہی بات بولی تھی آج بھی یہی بات بول رہے ہیں میرے دل چاہتا تھا کہ میں کسٹ میں اپنا رواز ریکارڈ کر لوں اور ان کو پلے کر دیا جب بھی وہ سوال کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر دیا تو میرے اندر جو چیز چینج آئی اور جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے اپنے چارے تر جنہوں نے وہ چیز سیکھی وہ یہ سیکھی کہ چینج کو بہت جلدی ایکسپٹ کرنا پڑے گا ورنہ آپ پچھے رہ جائیں گے